یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فرید بھائی ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو احتلام ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے غسل فرض ہو اور اس وقت نہانے کی سچویشن نہ ہو تو کوئی شخص ایسے ہی کسی صاف کپڑے سے گندگی کو جسم سے صاف کر لے اور کپڑا بدل کر کوئی دوسرا کپڑا جو کہ پاک ہے وہ پہن کے سو جائے تو کیا بعد میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا غسل کے بعد اسے دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں اس کے تعلق سے غالباً میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے کافی پرانی ہے لیکن پرانی ہونے کی وجہ سے شاید وہ اوپر رینک نہیں کرتے تو لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے نئے نئے سبسکرائبر جو آتے ہیں ان کو ایک مرتبہ چاہیے کہ تحارت کی پلیلسٹ ضرور دیکھیں چینل کی پلیلسٹ میں جا کے اس کے اندر پاکی ناپاکی سے متعلق بہت سارے سوال اور ان کی غلط فہمی اور ان کے جوابات جو ہیں وہ موجود ہیں تو اگر کوئی شخص اس طرح کہ جس کو رات میں احتلام ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کو نہانا پڑے لیکن اس کے لئے نہانا پاسیبل نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ استنجہ کر کر یا کپڑے وغیرہ سے گندگی کو صاف کر کے دوسرا کپڑا پہن لے اور وہ کپڑا پہننے پر اس پر کوئی نشان نہیں لگے گا تو بعد میں صبح غسل کرنے کے بعد وہ اسی کپڑے کو جو پاک تھا واپس پہن سکتا ہے یعنی ناپاک شخص اگر کپڑا پہن لے کوئی پاک تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اسی تعلق سے ایک صاحب نے حدیث بھی پیش کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غالباً کہ غسل فرض ہونے کے بعد حضور نے ان کو فرمایا کہ اسی طریقے سے یعنی وضو کر کے اس دن جگرے کے سو جائے کرو اور صبح میں غسل کر لیا کرو تو پوچھ رہے تھے اس سے کیا مراد اس سے مراد وہی ہے کہ اگر رات میں غسل کرنا پوسیبل نہ ہو تو فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیا جائے اور اگر رات میں نہانا ممکن ہو یعنی کوئی سردی بیماری ایسی نہیں ہے جو رکاوڑ بنے تو رات میں غسل کرنا چاہیے بہرحل یہ گے ناپاکی میں اگر کپڑا پہن لیا جائے گا پاک اور اس پہ کوئی ناپاکی کے اجزاء کوئی اس پہ نہیں لگیں گے کسی بھی طریقے کے کپڑے کے پر تو وہ کپڑا پھر غسل کر کے دوبارہ پہنا جا سکتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا ہیووووووڑ